دیکھیں خبلہ و کعبہ آپ کے قطع کلامی کی معذرت کے ساتھ میں یہاں پر ایک سوال کرنا چاہوں گا اگر آپ کی اجازت ہو تو دیکھیں خبلہ و کعبہ ابتدائے خلافت ہی سے فطروں فساد اور انخلاب انگیزی کا بانی کون تھا خبلہ اور کس شخص نے لوگوں کو تحریص اور ترغیب دے کر مقالفت اور بغاوت پر آمدہ کیا جس سے اس قصد کے ساتھ خون لیزی ہوئی مجھے آپ جواب ان آیت فرمائے اور انہیں نوازش ہوگی اور آپ کے میں ممنون ہوں گا بسم اللہ خبلہ علیہ صاحب کی نظر ڈالیے ظاہر ہو کہ اگر تدائے خلافت ہی میں فطروں فساد اور انخلاب انگیزی کا بانی کون تھا اور کس شخص نے لوگوں کی تحریص اور تغریب دے کر مقالفت اور بغاوت پر آمدہ کیا جس سے اس قصد کے ساتھ خون لیزی ہوئی تو وہ شخص علاوہ ام المعین آئیشہ کی اور کوئی نہ تھا آیا وہ آئیشہ ہی تھی جو اسلام کے تمام شیعہ سنی علماء مہدسین مولخین کی شہادت کی روشنی میں اُرپر سوار ہو کر خدا اور رسول کے اس فرمان کے برخلاف اپنے گھر کے اندر بیٹھو بزرا پہنچی اور انخلاب و فساد کی آگ بھڑکا کر لا تعداد مسلمانوں کا خون بہانے کی ذمہ دار ہوئی پاس حضرت کی سیاسی ناواقفیت انخلاب اور فتنہ و فساد کا سبب نہیں بنی بلکہ پچیس سال تک تربیت پائے ہوئے لوگوں کا طرز عمل ام الممین آئیشہ کی اداوت اور کینا اور دنیا طلب اشخاص کی ہرس و حوث انخلاب اور خون ریزی کا باعث ہوئی چوتھے آپ نے اشارہ کیا ہے کہ اندرونی لڑائیاں اور خون ریزیاں جو حضرت کیا علی کی سیاستی سیاسی کمجوری کی وجہ سے رونما ہوئی تو یہ بھی ایک بہت بڑا استباہ ہے جو آپ نے بغیر تاریخ پر غور کیے بیان کیا اول تو اخل و انصاف سے جائزہ لینے کے بعد نظر ہی آ جاتا ہے کہ ان اندرونی لڑائیوں اور خون ریزی کے بانی عمل مہین آئیشہ تھی جو پیغمبر کے سرحی ممانیت کے باوجود حضرت علی کے مخابلے پر اٹھ کھڑی ہوئی تمام لڑائیوں اور خون ریزی کی آگ جڑ ثابت ہوئی اس لیے کہ اگر آئیشہ نے بغاوت نہ کی ہوتی اور کسی کو اتنا ہوتی جبکہ رسول اکرم نے صاف صاف فرمایا تھا کہ علی سے جنگ کرنے والا مجھ سے جنگ کرنا ہے پاس جس شخص نے لوگوں کو جرہ دلائی اور حضرت سے جنگ کرنے پہ تیار کیا وہ آئیشہ تھی جنہوں نے جنگ جمل کی تشکیل کی حضرت علی علیہ السلام کے حق میں بےہودہ باتیں کہہ کے میدان جنگ کو گرمایا اور لوگوں کی احمد بڑھائی دوسرے بسرہ اور صرفین اور نہروان مخالفین سے آپ کی لڑائیاں ہوئی وہی نویت رکھتی تھی جو کفار کے مقابل میں رسول اللہ کی جنگیں تھی دیکھیں قبلہ صاحب مسلمانوں کے مقابلے میں لڑائیاں مشرقین سے لڑائیوں کے معنی تب یہ کیسے تھی کیوں کرتی بتائیے مجھے اس صورت سے کہ ان اغبارات اور احادیث کے جن کے آپ کے اقابل علماء نے مثلان امام احمد ابن حنبل نے مسند نے اور سبت ابن جوزی نے تذکر خاص اممہ میں اور اسی طرح سلمان بلخین ینابی المعدد میں اور امام نسائن خصائص علویہ میں اور ابن طلح شافعین مطالب اسول میں اور محمد یوسف شافعین کفائت طالب میں سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نخل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ناکسین اور قاسطین ہمارے خین سے علیہ اسلام کی جنگوں کی خبر دی ہے جن میں ناکسین سے طلع زبیر اور ان کے سیاسی اور خاسطین سے معاویہ اور ان کے پیرو اور مارخین سے نہروان کے خوارج مراد ہے پیغمبر نے اس کی بشارت دے دی ہے حضرت علی کو یہ سب کے سب باغی اور واجب الخطل تھے خاتم الانبیاء نے لڑائیوں کی خبر دیتے ہوئے اس کا حکم دیا ہے چنازے محمد ابن یوسف شا فائی نے کی فائت طالب میں حسنات کے ساتھ ایک حدیث سعید ابن عجیر سے انہوں نے ابن ابباد سے نخل کیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ سرکار دو علم فرماتے ہیں کہ حضرت علی ابن ابی طالب علی ان کا گوشت میرا گوشت ان کا خون میرا خون اور یہ مجھ سے ہے ومنزل حارون میں موسیٰ سے لیکن یہ میرے بات کوئی نبی نہ ہوگا ام سلمہ یہ علی مومنین کے امیر مسلمانوں کے سردار میرے علم کے مغزن میرے علم کے مغزن میرے وسیع میرے علم کے دروازے ہیں جو ان سے حاصل کریں گے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد محمد یوسف اس پر تفسرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ حدیث پر پوری درالت کرتی ہے کہ رسول علی نے ان تینوں گروہوں کے ساتھ جنگ کا وعدہ کیا اور قطنہ حضرت کا ارشاد برحق اور جو وعدہ فرمیا تھا وہ سچا تھا اور یقیناً حضرت علی کو ان تینوں گروہوں سے جنگ کرنے کا حکم دیا چنانچہ مخنف ابن سلیم کی سنت سے ملوی ہے انہوں نے کہا ابو ایوب انساری اور رسول اللہ کے بزرگ صحابہ میں سے تھے ایک لشکر کے ساتھ جنگ پر حامدہ ہوئے تو میں نے انہوں سے کہا کہا ابو ایوب تمہارا معاملہ عجیب ہے تم وہی ہو جس نے رسول خدا کے امرا مشرقین سے جنگ کی اور مسلمانوں سے جنگ کرنے بطلے ہو انہوں نے جواب دیا کہ رسول نے مجھ کو تین گروہوں سے جنگ کرنے کا حکم دیا وہ نا قصین قاسطین اور مارخین ہیں اور جو میں نے ارس کیا کہ اہل بسرہ میں جمل معاوی عصفین اور اہل نہرمان سے عمر الممی کی جنگ اسی طرح کی تھی جس طرح قفار و مشرقین سے رسول اللہ کی جنگ تو آپ کی عقابل علماء جیسے نسائی نے اپنی سنون میں اور خصائص علویہ میں صبح ایک سو پچھل پن پر ابو سعید خدری کی سنسے اور سلیمان شای بخی نے یونابی المودد کے سوئے انساٹھ میں جمع الفوائز سے ابو سعید نقل کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ کے منتظر تھے ادنے میں حضرت ہماری طرف فرمایا کہ یقینا تم میں سے ایک شخص وہ ہے جو قرآن کی تعویل پر جنگ کرے گا جس طرح میں نے اس کی تنزل پر جنگ کی پس ابو وقر نے عرص کیا کہ وہ شخص میں ہوں حضرت نے فرمایا کہ نہیں پھر میں کہا میں ہوں رسول اللہ نے فرمایا نہیں بلکہ جوتی سینے والا شخص یعنی علیہ 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 سلام فرما یہ حدیث ایک نصے سریح ہے اس چیز پر کہ علیہ 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 سلام کی جنگ جہاد براخ قرآن مجید کی تعویل کی حقیقی مفہوم کی حفاظت کے لیے تھی جیسا کہ رسول اللہ کی جنگ قرآن کی تنزیل اور اس کے ظاہری نزول کے ساتھ یہ تین اللہ آئیاں جو چلی علیہ سلام نے لڑی اشاد پیغمبر کے مطابق مسلمانوں کے مقابلے میں تھی لے کیونکہ اگر مسلمانوں سے جنگ ہوتی تو یقین انا حضرت اس سے منع فرماتے لائے کس کے لئے حکم دیتے کہ مخالف ان کو ناکسین اور خاصتین اور مانخین کے معمول سے ناموں سے یاد کرتے خود اپنی جگہ پر ان لوگوں کے ارتداد اور خرآن سے بغاوت کرنے کی دلیل ہے جس طرح مشرقین خرآن کے مقابلے میں آ چکے تھے معلوم ہوا کہ یہ سارے ان خلابات اور لڑی عمیر المومن کی سیاسی عزروع علم اور انصاف اور غیر جانداری کے ساتھ اس مکمل شریع حکومت کے طور پر تریخ ہے آپ کو بھی ایک سالہ پنس سالہ خلافت اور ان احکام پر جو آپ ولایتوں کے حکام اور فوجی ملکی افسروں کے نام صادر فرماتے تھے غور کی جئے مثلا احکام و مصر میں مالک اشتر اور محمد ابن ابو بکر کو بسرے کی حکومت میں اور عثمار ابن حنیف اور عبداللہ ابن عباس کو حکومت مکہ میں اور قاسم ابن عباس کو نیز اپنے دوسری امال کو ان کی تخریری کے زمانے میں دیئے اور جو نیجر بلال کے نظمہ ہے جو کو اطراف ہے اس لیے کہ حضرت تخوی اور پرہزداری میں امام المتقین تھے علم و دانش میں کتاب اللہ کی تفسیر اور ناسخ و منسوق محکم و متشابع اور اس کے مجمع و مفصل کے علاوہ غیب و شہود کے عالم تھے یہ خبلہ میں اس مبہم جملے کے معنی نہیں سمجھا کہ آپ نے سیدن علی کرم اللہ وجہ کو غیب و شہود کا عالم کہ دیا غیب و شہود کا مطلب میری سمجھ میں نہیں آیا التماس کے وضاحت کے ساتھ ویان فرمائی اس مطلب میں کوئی ابحام نہیں علم غیب عمور عالم کے باطنی حالت سے واقف کار اور کائنات پوشیدہ حسرار سے آگئی کو کہتے ہیں جس کے عالم غیب الغیوب یعنی خدا یا زوجل کے حفاظات اور انبیاء اور ان کے اوسیہ تھے البتہ ہر ایک کو غیبی عمور پر اسی حد تک آگئی تولی تھی جس طرح خدا وند عالم نے ان کے لیے مناسب اور ان کے تبلیغات کے واسطہ ضروری جانا خاتم انبیاء کے بعد ایسے علم کی عالم حضرت علی کی ذات تھی جناب آلی سے مجھ کو یہ توقع نہیں تھی کہ غالی شیعوں کے باطل اقایت کو باوجود یہ کہ ان سے بیداری کا اظہار بھی کرتے ہیں بیان کیجئے گا بدہ ای چیز ہے یہ ایسی تعریف ہے جس سے خود صاحب تعریف بھی راضی نہیں ہے اس لیے کہ علم غیب ذات باریت علا کی مخصوص صفات میں سے ہے اور بندوں میں سے کوئی شخص اس میں تقل نہیں رکھتا تھا اب میں چاہوں گا کہ آپ اسی علم غیب کی گفتگو سے تسلسل فرما کر مجھے آپ میرے علم ادافع کریں این نوازش ہوگی میں چاہتا ہوں کہ علم غیب اور حضرت علی کرم اللہ وجہ پر کچھ گفتگو ہو کیونکہ آپ کی اماری اس گفتگو پر یقینا اللہ تعالی اپنی رحمت کا نزول فرماتا ہے جہاں پر علم اور معرفت محمد و آل محمد کی بات ہوتی ہے شیخ صاحب آپ کی گفتگو اس غلط فہمی کا نتیجہ ہے جس میں امدن یا سہون آپ کے اسلاف مبتلہ رہ چکے اور اب بھی بگر سوچ سمجھے اور غور فکر کے انہی کی پیروی میں یہ باتیں زبان پر جاری کر رہے ہیں اگر آپ کوری سے وقت نظر سے کام لیں تو حقیقت بے نخاب ہو جاتی ہے معلوم ہو جاتا ہے کہ انبیاء اعظام اور اعصیاء اکرام وغیرہ خدا کے برگزیدہ بندوں کے لیے علم غیب کا متقد ہونا ہرگز غلو سے کوئی رابطہ نہیں رکھتا بلکہ یہ تو ان کی ایک صفت اور ان کے لیے خاص مقام عبودیت کا اس بات تھا جس پر اقل و نخل قرآن مجید کی نصر سری شہادت دے رہے ہیں جبلہ یہ بے لطفی کی بات ہے کہ آپ نے قرآن کا حوالہ دیا ہے حالان کہ قرآن کریم کی نصر آپ کے بیان کے خلاف فارد ہو رہی ہے میں بہت ممنون ہوں گا جن آیات کو آپ مخالف باتا رہے ہیں ان کی تلاوت فرما دیجئے سرکار دیکھیں قرآن کریم کے اندر کئی آیت ایسی ہیں جو میری اس گزارش پر گواہ ہیں میں سور انعام کی ان سٹھوی آیت میں جس میں پروردگار عالم نے صاف ساف رشا فرمایا میں اس کو دلیل بنانا چاہوں گا یعنی جس کا ترجمہ یہی ہے جن آیت آغاز ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی خزانے غیب کی کنجیاں خدا کے پاس ہیں سوا خدا کے آگاہ نہیں ہے کوئی اس خوشکی اور سمندر میں جو کچھ ہے اس سے واقف ہے خدا اور درخت کا کوئی پتہ نہیں گرتا لیکن یہ کہ اس کو جانتا ہے خدا زمین کی تاریخیوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں ہے اور نہ کوئی خوشک تر ایسا ہے جو کتاب مبین میں درچ نہ ہو یہ آیت دلیل خاتے ہے کہ سوائے ذات پروردگار عالم کے کوئی شخص علم غیب کا عالم نہیں ہے اور جو شخص غیر خدا کے لئے علم غیب کا خائل ہو اس نے غلو کیا اور ایک ضعیب بندے کو خدای کے صفت میں شریک خرار دیا اور آہلیہ کہ ذات الہی ذاتی اور نفاتی دونوں احشیتوں میں شریک سے معرہ و مبرہ ہے آپ نے جو یہ فرمایا کہ سیدانا علی علم غیب سے واقف تھے تو علاوہ اس کے کہ آپ نے ان کو خدا کی مخصوص صفت میں شریک خرار دے دیا ان کی منزل کو پیغمبر صلی اللہ علیہ بلند منزل سے بھی اوچہ کر دیا کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ مکرر فرماتے تھے کہ میں تمہارا ایسا انسان ہوں اور علم غیب کا عالم خدا ہے اور آہ حضرت صلی اللہ علیہ سلام سریعی طور پر علم غیب سے اپنی آجزی کا اظہار کرتے تھے کہ آپ نے سورہ قہف کی آیت نشان ایک سو دس نہیں پڑی جس میں خود خدا بند عالم ارشاد فرماتا ہے قُل اِنَّمَا اَنَا بَشَرُم مِسْلُكُم يُوحَا اِلَيَّ اِنَّمَا اِلَاهُكَم اِلَاهُم وَاحِد یعنی اے رسول امت سے کہہ دو کہ میں تمہارا ہی ایسا انسان ہوں صرف فرق اتنا ہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے سوائے اس کہ نہیں کہ تمہارا معبود خدا واحد ہے دوسری آیت میں سور اعراف میں ارشاد ہے ایک سو اٹی ایسی آیت نشان میں کہ جہاں پر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اے رسول امت سے قید ہوگے میں اپنے نفع و ضرر کا مالک نہیں ہوں سوائے اس کے جو خدا نے چاہا ہے اور اگر میں از خود غیب کا عالم ہوتا تو اپنے لئے کثیر فائدہ مہیا کر لیتا اور کبھی نقصان اور رنج نہ اٹھاتا میں تو صرف ایمان لانے والوں کو دلانے والا اور بشانت دینے والا ہوں اور آیت دیکھئے سورہ حود کی جو گیارہ سورہ ہے خران مجید کا اس کی آیت نشان تیتیس میں خدا وند عالم فرماتا ہے وَلَا خُولَ لَكُمِ ہندی خَزَائِنُ اللَّهُ وَلَا عَالَمُ الغَيْبِ یعنی میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ خدا کے خزانے میرے پاس ہیں اور نہ میں خود علم غیب سے آگا ہوں مزید برا آیت سورہ نمل کی جو قرآن مجید کا ست تعوی سورہ ہے اس کی آیت نشان دو سو ایک میں علشات ہوتا ہے کہ اے رسول کہہ دو کہ آسمانوں اور زمین میں سوا خدا کے کوئی علم غیب سے آگا نہیں ہے اور یہ بھی شعور نہیں رکھتے کہ کب محشور ہو گئے ایسی صورت میں ایسی صورت میں خود پیغمبر ان آیات شریفہ کے کھلے ہوئے اعلان سے علم غیب نہ جاننے پر یقین رکھتے ہیں اور اس علم کو ذات الہی کے مخصوصات میں سے سمجھتے ہیں آپ کیوں کر علی 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 ایسے کو خدا عیب کسی کے پاس ہے تو پھر غص نے خرآن مجید کی ان آیتوں کا ان کار گر دیا ہے شیخ صاحب آپ کے بیانات کے مخدمات صحیح ہیں جو ہمارے لئے خابل خبول ہیں اور یہی ہم سب کا خیدہ ہے لیکن ان سے آپ نے جو نتیزہ نکالا ہے وہ بالکل ناخص ہے کیسے آپ نے فرمایا کہ عالم علم غیب ذات پروردگار سے غیب کی کنجیاں خدا تعالیٰ کے پاس ہے سورہ قہف کی آخری آیت کے پیش نظر خاتم الانبیاء حضر رسول اکرم تمام انبیاء عظام اور عوصیہ اکرام آئیم اطاہرین بھی دوسروں کے انسانوں کے مانن انسان ہے جو اپنی جسمان ساخ میں کوئی زیادت نہیں رکھتے ان حضرات کے اصام تاہرہ بھی اسی طرح پیدا ہوئے ہیں جس طرح دوسروں کیس پر کوئی ہرگز شبہ شک و شبہ نہیں ہے اور سارے فرقہ امام کے یہی اقائد ہیں نیز جو آیتیں آپ نے تلاوت کی وہ سب اپنے محل پر صحیح ہے لیکن آپ نے سورہ حود کی جو آیت پڑی ہے وہ شیخ الانبیاء حضرت نو علیہ سلام کے بارے میں سورہ انعام کی آیت پچاس ہمارے عظیم المرتبت پیغمبر کے لئے مخصوص ہے کیونکہ جب کفار و مشرقین آہ حضرت سے علامتوں کا مطالعہ با کرتے تو ان پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اترتا اور مستقل غیب سے کیوں واقع نہیں ہے تو ان کے جواب میں آیت نازل ہوئی یعنی کہہ دو کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس خدا کے خزانے ہے نہ یہ کہ میں آلے میں غیب ہوں اور نہ اس کا مدعی ہوں میں فرشتہ ہوں میں فقط اتنا کہتا ہوں میں صرف اسی کی پیلوی کرتا ہوں جس کو مجھ پر وحی آتی ہے عیساء مبارکہ کا نزول کا مقصد یہ تھا کہ جائل لوگوں کی حوض بازیوں کی روک تھام کی جائے تا کہ رہا وہ علم نبی جس قیام انبیاء اور ان کے عسیاء کے لئے قائل ہے تو وہ خدای کی صفت میں شرکت نہیں بلکہ وحی الہم کا ایک حصہ ہے جو مومن من جانب خدا اور ان حضرات پر نازل ہو کر ان کے سامنے سے پردے اٹھاتا تھا حقائق کو ان پر ظاہر کرنا تھا بہتر ہوگا کہ ہم اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ مطالب کی تشریح کریں تا کہ حقیقت کھل جائے اور دھوکہ دینے والے لوگ شیعوں کی اخائد میں بیجا دخل اور دخل اندازی نہ کریں ان پر تحمت نہ لگائیں اور نہ کہیں کہ شیعہ اپنے اماموں خاد ہے کہ ان کی دو خسمیں وال ذاتی اور عرضی علم ذاتی وہ ہے جس میں الگ سے خطن کوئی چیز عارض نہیں ہوتی اور ایک فرد اکمل اس پر اطلاق نصار ہے یہ خدا عزوجل کی ذات سے مخصوص ہے ہم سیوہ اس کے اجمالی اخرار کے اس کی حقیقت کا کوئی تصور کرنے سے قاسر ہیں اب ہم اس کی جو بھی تعبیر یا اندازہ کرے وہ چند محدود الفاظ سے زیادہ نہ ہوگا ورنہ علم بزاد کی انسان کو آج اس کے آہتے اقل و خیال میں سمائی نہیں ہو سکتی اور علم میں عرضی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان تحصیلی اور لدنی یہ دونوں خسم خداوند عالم کے فائزان نے خدرس سے تعلق رکھتی ہے پہلی خسم میں جو تعلیم تحصیل علم کرتا ہے اس کی کوشش اس وقت تک باز آول نہیں ہو سکتی جب تک فائزان الہی میں اس کی تائید کرے اور چاہے جس خدر زحمت برداش کرے عالم نہیں بن سکتا اس کے بعد عزباب تعلیم یعنی مدرس جانے اور استاد کے آگے زانو عدد تائے کرنے کے ساتھ توفیق خداوند میں شامل و حامل ہو ایسی صورت میں جتنی مدت تک اور جس خدر مشرقت برداش کرے گا قضب فائز حاصل رہے گا اور دوسری علم لدونی تو اس میں انسان بلا واسطہ قضب فائز کرتا ہے بغیر عروف و الفاظ کی تحصیل و علم کے مبدہ فیاض مطلق سے براہ راست اضافہ کرتا ہے جس سے وہ عام ہو جاتا ہے چنانچہ آیت نشان 64 سور قحف میں یعنی ہم نے ان کو اپنے پاس سے علم لدونی اسرار غیب کی تعلیم دی کسی ایک شیعہ نے بھی اس کا دعویٰ نہیں کیا غیبی امور کا علم پیغمبر یا امام کا جزو ذات تھا یعنی اللہ اور رسول اللہ اور عیمہ ذاتی حصی سے اس طرح علم غیب کے عالم تھے جس پر خدا تعالیٰ نے عالم غیب ہے تو بلوطہ جو ہم کہتے ہیں جو ہمارا آخیدہ آئے وہ یہ ہے کہ بزرگ و برتر ذات مجبوراً محدود نہیں بلکہ جو اس کی مشیعت ہو اس سبب سے زیادہ خود مختار اور خادر مطلق ہے جن مواقع پر اس کی مشیعت اور مسلحت کا تعلق ہو وہ اپنی کسی مخلوق کو حضب بشری معلم کے واسطے جس ذریعے اور کبھی بلا واسطہ اپنے فیض کا اضافہ فرماتا ہے اسی کو بلا واسطہ علم دنیا اور علم مغیب سے تعبیر کرتے ہیں جس میں بغیر مکتب یا استاد کے پاس حضر حاصل کیا جا سکتا ہے بتائیے شیخ صاحب جی کہ قبل مغیر معلم کے مدرس کے اپنے علم غیب کا اضافہ کرے شیخ صاحب آپ کو اور آپ کے ساتھی وں کو اسی مقام پر دھوک ہو ہے کیونکہ تھوڑے سے غور وفکر سے کام نہیں لیتے یہاں تک اپنے اکثر موقع علماء کے برخلاف گفتو کرتے ہیں ورنہ مطلب اس خدر صاف اور واضح ہے جس میں بحث کی ضرورت ہی نہیں اس حقیقت میں خدا تعالیٰ نے تمام انبیاء اور اسی کے جو اس کے برگزیدہ بندے ہیں جس خدر ہر ایک کی صدحات اور حلقہ عمل کے لیہ سے ضروری تھا علم غیب کا اضافہ فرما یا بتائیے شیخ صاحب کے مقابلے میں جو جو بھی جو سریعی طور سے جملہ افراد بشر سے علم غیب کے نفی کر رہے ہیں دیکھئے آپ لوگوں کے اس قسم کے بیانات اور عقائد سے قوم کے اندر یا لوں جفا کاروں نجومیوں اور زائشہ بنانے والوں اور اسی طرح کے دوسرے فریب کاروں کے گروہ پیدا ہو گئے ہیں جو ناوخت لوگوں کو بے وخوف بنا کر اپنی جیسی یعنی اپنے یوں کہوں کہ کیسے کہوں بس آپ اس قلامی کے معذرت کے باب اپنی جیبیں بھرتے ہیں اور خدا کو گمراہی اور حق حقیقت سے دور ہی کی طرف لے جاتے ہیں اس کے لئے کیا کہیں جو دلائل ہیں اور روز اول ہی سے باب علم کو مزدود نہ کرتے تو یہ آئلے غیرے اور خود غرض اشخاص کے پیچھے نہ دھوڑتے ہر مسکال دربار کے شکار نہ بنتے سمجھ لیتے کہ قرآن سرحی اعلان کر رہا ہے خصوصیت کے ساتھ لفظ رسول نے تو شعبت آوازوں اور بازیگروں کا راستہ بلکل ہی بند کر دیا ہے کیونکہ یہ لفظ اس چیز کوئی وضاحت کر رہا ہے بغیر ازباب و ذرائع وسائل تحصیل علم کے مخصوص خداوندی علم غیب کے عالم صرف خدا کے بھیجے ہوئے برگزید افراد اگر کوئی شخ جنبہ رسالت نہ رکھتا ہو یعنی پیغمبر یا امام نہ ہو پھر بھی رمل یا جفر یا خیافہ شناسی یا صوفیت یا مذہوبیت یا زائچہ بنانے یا افعال نکالنے یا اس قسم کی دوسری ترقیبوں کے ذریعے اللہ کے مقصود علم سے متعلق غیبی خبریں دینے کا مدعی ہو تو وہ خطن جھوٹا ہے قرآن مجید کے سمجھنے اور پیروی کرنے والے سچے مسلمان ان کو حق پر سمجھتے ہیں اور ان کی طرف دورتے ہیں اور ان کے فرد میں آتے ہیں اس لیے کہ وہ اچھی طرح سمجھ بوش چکے ہیں کہ قرآن نے مجید نے مفسر قرآن یعنی محمد والے محمد تاہرین کے جو خدا کے برگزیدہ بن دے ہیں جو شخص بھی غیب علم کا دعویٰ کرے اور کہے کہ میں غیب کی خبر دیتا ہوں تو لازمی مسلمہ حیثیت سے قذاب اور شعبت آباز ہے چاہے جو وسیلہ اور طریقہ اختیار کرے یا کہ نزول وحی کے مرکز تھے حضب خول آپ کے قائبی اور امور پر علم و اطلاع حاصل کرتے تھے کیا سیدنا علی کرم اللہ و جہوبی پیغمبر تھے یا میرے اس حالت میں شریک تھے سے غیب کی باتوں پر آگاہی رکھتے تھے جیسا کہ آپ ان کے لئے اس منزلت کو ثابت کر رہے ہیں شخص صاحب اول تو یہ کہ آپ نے فرمایا بخول آپ کے تو آخر آپ خزدن سہون کر کے مغالطہ کیوں دے رہے ہیں اور بخول آپ کے فرمانے کے عوض یہ کیوں نہیں فرماتے ہیں کہ بخول خدا تعالیٰ میں نہ اپنی طرف سے کوئی چیز اجاد کرتا ہوں نہ اپنی مزید سے کوئی عقیدہ اور دعویٰ پیش کرتا ہوں بلکہ خران مجید کا حکم نخل کر کے مبین خران رسول اکرم کے رشادات سے اس کی اخائف کا انکشاف کر رہا ہوں ایک تو جیسا میں نے آیات خرانی کے شوایط سے بتایا کہ انبیاء و مرسلین حق تعالیٰ کے برگزیدہ اور علم غیب کے عالم ہیں تو خود آپ کے عقاب علماء نے اس مطلب کی تزدیق کی ہے حضرت خاتم الانبیاء سے اخبار غیبیاء نخل کرنے میں دلچسپی دکھائی من جملہ آپ کے ابن عبد حدید نیش علی نیج بلاغ میں رسول اللہ سے ایک حدیث نخل کی کہ حضرت علی نے فرمایا یعنی خریب تم میرے بعد ناکسین اور خیخ خاصتین سے جنگ کروگے کہتے ہیں کہ یہ حدیث آن حضرت کے دلائل نبوت میں سے ہے اس لیے کہ میں سرحی طور پر غیب کی خبر دی گئی ہے جس کے اندر ہر کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں کیونکہ اپنے بات کے لیے جن واقعات کی خبر جن نے طلاع زویر کے اغواس عائشہ کی خیادت میں حضرت علی سے جنگ کی خاصتین سے اہل سفین یعنی معویہ کے پہلو مقصود اور مالخین سے خوار نہروان تھے جو دین سے خارج ہو گئے دوسرے فرخے امامیاں اور شیعوں میں سے ایک شخص نے عمر المومین علی علی سلام کیلئے نبوت کا دعویہ نہیں کیا بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ علی 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 حضرت کو اور حضرت کی نصر سے گیارہ اماموں کو برحق اور رسول اللہ کے منصوص اور یا عوصیہ اور خلف خدا وند عالم نے حضرت کے واسطے اور ذریعے سے اسرار غیوب پر آگاہ مطلع فرمایا ہمارا اعتقاد ہے کہ اہل عالم کی نگاہوں کے سامنے ایک پردہ کے چاوہ ہے جس کی وجہ سے دنیا کے اندر صرف انہی چیزوں کو دیکھتے جو ظاہر نمائیہ ہو پر وہ پردہ انبیاء واسطے کے سامنے بھی ہے لیکن وقت اور موقع کے لحاظ سے خدا عالم غیب نے جو ہر خسم کے اضافے پر پوری خدرت رکھتا ہے جس خدر ضروری ہے مسئلیت نہیں ہوتی وہ پردہ پڑا رہتا یہ حضرات بھی بے خبر رہتے تھے اسی بنا پر بعض روایتوں میں کبھی کبھی اپنی نافع خیفیت کا اظہار بھی کرتے ہیں چنانچہ ارشاد ہے یعنی اگر میں عالم غیب ہوتا تو یقینا اپنی خوبیوں میں اضافہ کر لیتا مطلب یہ کہ بزات خود مستقل طور پر غیب سے آگا ہی نہیں رکھتا جب تک پردہ نہ اٹھے اور فیضان شامل نہ ہو کس مقام پر پیغمبر نے امت والوں کو اس قسم کی خبریں دی ہے خبلہ جسے لوگ پوشدہ حقائق پر آگا ہوئے شرق صاحب قرآن آیتوں کی روشن میں جن میں باس کی جانب اشارہ کیا جا چکا ہے رب خاتم الانبیاء کے رسول اللہ کو مرتضی برگزیدہ خلائق اور خدا کا رسول برحق سمجھتے ہیں یا نہیں دیکھیں آپ نے یہ اچھے سوال کیا بدہ یہ چیز ہے کہ حضرت مرتضی اور خاتم الانبیاء تھے رسول کے حکم سے پیغمبر خاتم عالم علم غیب کے عالم تھے کیونکہ اس آیت میں اشاد ہے کہ خدا تعالیٰ عالم غیب اپنے علم غیب سے صرف رسول مرتضی اور برگزیدہ کو آگاہ کر دیا اگر فرض کر لیا جائے کہ ہاں حضرت غیب کے مالک تھے تو اس چیز کو اس چیز سے کہ رب تھے کہ سیدانا علی کرم اللہ وجہ بھی ضرور عالم غیب ہوں اگر آپ حضرات زمود اور تخلید اسلام سے ہٹ کے دل و دماغ کو ذرا وسط دیں اور اقبار صحیح اور حالت پیغمبر اکرم پر غور کریں تو مطلب خود بخود واضح وہ آشکار ہو جائے گا دیکھئے اگر ہماری اخل محدود ہے تو ما شاء اللہ آپ کا دماغ تو کشادہ ہے اور زبان بھی رواں ہیں فرمائیے کون سی حدیث ہے جو سیدنا علی کرم اللہ وجہ کے لئے علم غیب کو ثابت کرتی ہے اگر علم غیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عوصیہ اور خلفاء کے لئے ضروری ہو تو استثناء کے کوئی معنی نہیں ہے اور لازمی طور پر سارے خلفاء بالخصو خلفاء راشد زبان اللہ علیہ مجمعین کو عالم الغیب کہنا چاہیے حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی ایک خلیفے نے بھی ایسا دعویٰ نہیں کیا بلکہ خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ماند اپنے عجز کا اظہار کرتے تھے پھر آپ تنہالی کرم اللہ وہ جو کو کیوں کا مستثنہ کر رہے ہے اور میں پیغمبر کے اظہار عجز کے سلسلے میں میں پہلے ہی آپ کو جواب دے چکا ہوں ہاں حضرت غیبی امور کی آگاہی میں بذات خود بسرلال اور خدرت نہیں رکھتے تھے بلکہ ذات عالم الغیوب کے افاظے سے حقائق پر مطلع ہوتے تھے جس مقام پر فرماتے ہیں کہ اگر میں غیب جانتا تھا تو میری خوبیاں بڑھا لیتا وہاں اس چیز کی طرح اشارہ ہے کہ میں خدا تعالیٰ کے معنین علم حضوری کا عامل نہیں ہوں یعنی جس وقت ادھر سے فیضان ہوتا ہے پردائدار عالم الغیب آزد کے سامنے سے ہجاب اٹھا لیتا ہے آپ پر پوشید آخی ختم منکشف ہو جاتی ہے اور آپ غیب کی خبر دیا کرتے تھے میں منخول ہے اور شیعوں کے وہ بارہ برحق امام اطرت اور اہل بیت رسالت میں عبیر البومنین علی 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 السلام اور آپ کے گیارہ بزرگوار فرزند ہے اس بات کی دلیل ہے کہ دوسرے لوگ رسول اللہ کے منصوص خلیفہ نہیں تھے خدا بھی کا وہ خول جس کے آپ کا جملہ ہے قابل علماء نے بھی تذکر کی ہے یہ لوگ برابر معمولی علم سے بھی عجزی کا اظہار کرتے رہتے تھے علم غیب اور باطنی حالات سے آگہی کا ذکر تیسرے آپ نے فرمایا کہ کس چیز کس حدیث سے امیر المومن علیہ السلام کے لیے علم غیب ثابت من جملہ ان کے خاص حدیث یہ ہے مختلف مقامات اور مختلف مقام عوقات میں بار بار آن حضرت کی زبان مبارک پر جاری ہوئی آحادیث کے درمیان اس حدیث مدینہ کے نام سے شہرت حاصل ہوئی تخری ون فریخین شیعہ سنی کے متواترات میں آن حضرت نے نصار کے ساتھ حضرت علی 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 کو اپنے علم و حکمت کا دروازہ بتایا اور یہ الفاظ اشارت فرمائے میں شہر علم ہوں اور علی اس کے در ہیں جو شخص علم کا خواہا ہوں وہ دروازے کے پاس آئے یہ حدیث ہمارے علماء کے نظر ثابت نہیں ہے خبلہ اگر ہو بھی تو خبر ہے یا ضعیف حدیثوں میں سے ہوگی بس یہی کہوں گا میں اب کیا کہیں گا میں افسوس کی بات ہے کہ ایسی محکم اور متواتر حدیث کو آپ نے خبر واحد اور ضعیف حدیث میں شمار کیا حالان کہ آپ کی اقاب علماء کی صحت کی تردیق کر چکی ہیں بہتر ہوگا کہ آپ جمال جام انغد صحی فی روز آبادی کنز المال متخی ہندی کفائت طالب کنجی شافی اور تذکیرت الموازعات جمال الدین ہندی بیسی اپنی متور کتابوں کی طرف رجوع کیجئے جن میں کہتے ہیں کہ یعنی جو شخص اس حدیث کو جھٹلائے وہ یقینا غلطی پر ہے لیز روز اور حافظ ابو سمر خندی نے اور مطالب سیون میں محمد شافی وغیرہ عام طور سے اس حدیث شریف کی صیحت کا حکم دیا اس لیے کہ یہ باعظمت حدیث متفقہ وط اور مختلف ترخ کے اثنات کے ساتھ بکسرت اصاب تابعین سے مثلا صحابہ عزام سے امیر المومنین علی مفسرین عبداللہ ابن عباس جابر ابن عبداللہ انساری عبداللہ ابن مسود حضی فائی امانی عبداللہ ابن عمر انس ابن مالک اور عمرو بن عاز تابعین میں امام محمد باخر عزبغ ابن نباد حریر زری حائص ابن عبداللہ حمدانی کفی سعید ابن تاریخ حنزلی سعید ابن جرائل عصد اور سلمہ ابن حضر عمی سلمان ابن مہران عمیش کفی عاصم ابن حمز عبداللہ ابن عثمان اور عبدالرحمن ابن عثمان اور ابو عبداللہ سناہی اور مجاہد مکی سے مروی ہے علاوہ جبہور علمان شیعوں کے خود آپ ہی کے قصیر التعداد علماء عالم محدثین عظام اور مولخین اکرام کے ناخل ہے چنانچہ جہاں تک میں نے دیکھا کہ آپ کے تقریباً دو سو علماء بندگاہ نے دین نئی صدی سے مبارکہ کو نخل کیا اور اصناد صحیح کے ساتھ اپنی اپنی کتابوں میں لکھا جیسا کہ تیسری صدی حضر اور تہذیب الاثار میں لکھتے ہیں اور حاکم نشا پوری نے مستدرک جلد سوم صفحہ 166 128 اور 226 میں لکھتے اسی طرح امام ترمیزی نے اپنی صحیح میں اور جلال الدین سیوتی نے جمع بین جوامے میں اور جام سغیر کے جلد اول سفح 377 پر اسی طرح ابو خاسب محمد ابن تبرانی یعنی امام تبرانی نے کبیر میں اور اسی طرح حافظ ابو محمد سمرخندی نے بحر الاسانید میں حافظ ابو نعیم نے حلیت الاولیاء میں اور حافظ ابو عمر یوسف نے اپنی کتاب میں اور اسی طرح استیاب جلد دوم صفح 461 پر بھی دیکھیں ابو حسن فقی شافعی نے اپنی مناخب میں اور ابو شجاع شیر حمد آنی نے پھر دوسر اخبار میں اور ابو معید خوارزی میں مناخب خوارزی اور مختل حسین جلد اول 73 پن تر نو میں امنی عساکر نے اپنی تاریخ میں اور ابو عجاز اندلویسی نے اپنی کتاب میں محب الدین تبرین ریاض النظرہ کے صفح 139 پر اور زخائر العقبہ کے صفح ستیتر پر اسی طرح امام زہوی نے تذکر حفاظ کے جلد چار صفح 28 پر شمز الدین محمد جذری نے اپنی کتاب اسنی المطالب کے صفح 14 پر اور اسی طرح امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں اور اسی طرح طلعہ شافع نے مطالب سیول میں اور اسی طرح نور الدین صفح محرقہ کے صفح 18 پر اور امام غزالی نے عیاء العلوم میں اور علی خہاری نے مرخات المشکات میں اور اسی طرح شہاب الدین ابن حضر نے صفح محرقہ کے صفح 73 پر اور اسی طرح کمال الدین حسین شہر دیوان میں اور حافظ ابوبکر خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ بغدادی کے جلد دوم صفح 377 اور جلد چہارم کے صفح 338 پر اس طرح تقریبا 200 آپ کے اکابل علماء نے اس حدیث مدینہ کو نخل کیا اور باخیدہ اپنے کتابوں میں تحریر کیا عدیل اختر صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں لوگ ابا میں ایک فاضل اور عدی پیشوائے لسنت ہوں چونکہ میں نے احادیث پر مقرر دیکھائے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نقل کرنا عبادت ہے یہاں تک کہ میں فاضل فقی عدی سید علی حمدانی شافعی موضت الخوربہ میں نقل کرتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا کہ جس محفل میں علی کے فضائل و مناخب کا ذکر ہوتا ہے آسمانوں کے ملائقہ اس کی طرف خاص توجہ سے دیکھتے ہیں اور حق تعالیٰ کی بارگاہ میں اہل بزم کے لیے رحمت و مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں علاوہ اس کے رسول کی حدیث بیان کرنا خود عبادت ہے لہذا التماس جہاں تک ممکن ہوں آن حضرت کی چند اس سے زیادہ مفسود حدیث نقل کر کے جلسے کو بیش ایک کامل تر عبادت کا مرکز بنائی اختصاب اس لسلے کی ایک حدیث جو غالباً تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی کیونکہ فریخین شیعہ سنی کے رواعت نے عام طور سے اس کو نقل کیا مثلاً علاوہ تمام علماء شیعہ کے آپ کے یہاں کے امام احمد عبادت نے اپنی مسند میں اور امام حاکم نیشا پولی نے اپنی مستدرت میں مولوی علی متقی نے کنزل امال جزو ششم صفح صفح دو سو ایک میں اور حافظ ابو نیش نے حلیت العالیہ کے جلد اول صفح چون سٹھ پر اور اسی طرح محمد ابن سبا مصرین نے اسراف میں اور اسی طرح جلال الدین سیوٹین جامع سغیر جمال جمع میں اور امام ترمیزی نے اپنے صحیح کے جلد دوم صفح دو سو چودہ میں اور اسی طرح محمد اللہ شعف نے مطالب سیول میں اسی طرح ابن حضر مکی نے سوائق محرقہ میں محید الدین تبرین ریاض النظر میں اور علامہ حیمونی نے فرائض سمتائن میں اور ابن سواغ مالکی نے فسر المحیمہ اللہ نے فرمایا آنا دار الحکمہ وعالی انباب ہا یعنی میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے پس جو شخص حکمت کا طلبگار ہو دروازے کے پاس آئے محمد یوسف مندی نے کفایت طالب کے باب اکیس کو اس حدیث شریف کے لیے مخصوص کر دیا اور سلسلہ اثنات کے ساتھ یہ حدیث نخل کرنے کے بعد اپنا تفسرہ بیان بھی کیا درد کیا یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ حدیث بہت بلند و بہتر ہے یعنی خدا وند عالم نے حکمت و فلسفہ اشیاء عمر نہیں حلال و حرام کی جو تعلیم پیغمبر قدیس میں علی علی بھی مرحمت فرمایا لہٰذا حضرت نے اشارت فرمایا کہ علی میری حکمت کے در ہے پس تم میری حکمت سے فائد حاصل کرو اور ان کی طرح رضو کرو تاکہ حقائق منکشف ہو اسی طرح مغازلی نے شافعین مناخب میں اپنے اساکر سے اپنی تاریخ میں اپنے دوس میں اور شیخ سلیمان بلخین ینابی المعدد میں آپ کے بہت سے اکابر علمان ابن ابباس سے اور جابر ابن عبداللہ انسالی سے روایت کیے کہ پرغمبر نے فرمایا حضرت علی ابازو پکر کے آپ نے فرمایا کہ علی نیک و کار نسانوں کا رئیس اور سردار و کافر کا قاتل ہے جو شخص اس کی مدد کرے وہ نصرت کی آفتہ ہے اور جو شخص اس کی تذلیل کرے وہ خود دلیل و خار کیا جائے گا پس آہ حضرت نے آواز مبارک بلند کی اور فرمایا میں شہر علم ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے پس جو شخص میرے علم کا خواہاں دروازے سے آئے شاہ وی نے روایت کی ہے رسول اکرم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور اس کا دروازہ آئے جو شخص گھروں کے اندر داخل نہیں ہوتا لیکن دروازے سے وضعی چیز ہے کہ حدیث مبارک میں علم کا لف الف لام جنس ہے یعنی ظاہری باطنی سوری معنوی حسیت سے جس چیز بھی علم کا اطلاق ہوتا ہے وہ رسول اللہ کے پاس تھی اور ان سارے علوم کا دروازہ علی علیہ سلام تھے صاحب افقات الانوار علمہ سید حامد حسین صاحب لکھ نوی نے افقات الانوار کی دو زخیم جلدیں اس حدیث شریف اس وقت میرے پیش نظر نہیں ہے اس حدیث کا تواتر ثابت کرنے کے لئے انہوں نے صرف عقابل علمہ اہل سنت کی طرف سے کس خدر حسنات پیش کی ہیں لیکن اتنا بخوبی یاد ہے جب میں اس کتاب کو پڑھتا ہوں تو برابر اس مزل کی شخصیت کی روح پرفتو کے لئے طلب رحمت کی دعا کرتا ہوں شیخ صاحب بتائیے اس حدیث کے بارے میں میں نے بہت غور کیا بہت فکر کی اور اس موضوع پر کہ یہ حدیث ہمارے علماء کے نزجی عام طور سے مقبول ہے کافی بحث ہو چکی اس میں شبہ نہیں کہ بعض نیز اس کو ضعیف اور قبر واحد کہا ہے تو بعض ہوں کی نزجی کی حد تک پہنچ تھی لیکن اس کو علم لدنی سے اس بات سے کیا رب سہی کہ سیدنا علی علم علم غیب عالم اور باطنی امور سے آگاہ تھے یا تو آپ میرے معروضات اور دلائل پر توجہ نہیں کرتے آپ کو خود اعتراف ہے پیغمبر خاتم الانبیاء ساری خرقت میں مرتضہ اور برگزیدہ ہے اور آیت موجود ہے وہ عالم الغیب ہے پس اپنے غیب سے کسی کو آگاہ نہیں کرتا سواء اس رسول کے جس کو مرتضہ اور برگزیدہ کیا خدا وند عالم نے حضرت کی نگاہوں کے سامنے سے پردے ہٹا دیئے بطول استثناء آن حضرت کو علوم غیبی عنایت فرمائے تھے پس من جملہ ان علوم کے جو آپ کے شہر وجود میں جمع تھے عالم وجود کے اثرال ویوب کا علم و خوب بھی تھا چنانچہ اس خدا دات خوت کی حصر سے جملہ باطنی عمر حضرت کے پیش نظر تھے آن حضرت کے ارشاد کے مطابق جن کو ہم اور آپ سارے اکابر علماء اے سنت جن میں سے بعض کا حوالہ بھی دے چکا ہوں تسلیم کرتے ہیں سب لکھتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا نام مدینت العلم والی ان باب ہا یعنی میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے لہذا ان تمام علوم سے جوان حضرت کے شہر وجود میں ایک کھٹا تھے باب علم علی 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 سلام کے ذریعے سے ان علم کا استفادہ کیا جا سکتا ہے علی خران کے ظاہر و باطن سے آگاہ بھی تھے من جملہ کے حافظ ابو نعیم اسفیانی نے حلیت علی کے جلد اول صفحہ دو سو چھپن میں اور محمد یوسف شاوی کی فائد طالب میں اور سلیمان بلخین ینا بن معدد کے صفحہ بہتر میں اور فصل خطاب سے بسانت معتبر عبداللہ ابن مسعود قاتب وحی سے نقل ہے یعنی حقیقتا قرآن سات حرفوں پر نازل ہوا جس کے ہر حرف کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے یخینا علی علی کے پاس قرآن کے ظاہر و باطن کا علم ہے پیغمبر نے سینہ علی میں علم کے ہزار باب کھولے آپ کے بڑے علماء نے اپنی متبر کتابوں میں تصدیخ کی ہے کہ حضرت علی 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 آپ کے بزرگ سلیمان برخی حنفی ینابی المعدد کے صفحے ستتر میں نقل کرتے ہیں کہ عمیر المومن علیہ السلام سے سنا کے آپ فرماتے ہیں یعنی در حقیقت رسول خدا نے مجھ کو ایک ہزار باپ تعلیم کیے جن میں ہر باپ سے ایک ہزار باپ کشادہ ہوتے ہیں پس یہ ہزار ہزار یعنی دس لاکھ باپ ہوئے یہاں تک کہ میں نے جان لیا کہ جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ خیامت تک ہونے والا ہے لے دموات و آفات اور سچے فیصلے کا علم اسی باپ میں شاہ فعی نے بھی اسی حدیث کو الگ طریق سے نقل کیا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ شب میرات جب میں مقام قرب خدا میں پہنچا تو خدا نے مجھ سے کلام کیا اور گفتگو کی پس جو کچھ بھی مجھ کو معلوم ہوا وہ سب میں نے علی کو سکھا دیا پس وہ میرے باب علم ہے اسی حدیث کو موفق ابن احمد خوارزیمی نے نقل کیا ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس زندگی کی ایک بسار لے کر آیا اور اس کے اوپر بیٹھا یہاں تک کہ پروندگار کے خریب پہنچا اس نے مجھ سے کلام کیا مجھ سے راز کی باتیں کی پس میں نے کچھ معلوم کیا سب علی کو بتا دیا چنانچہ وہ میرے باب علم ہے اس کے بعد علی کو بلایا اور کہا علی تمہارے ساتھ سلحہ میرے ساتھ سلحہ ہے تمہارے ساتھ جنگ میرے ساتھ جنگ ہے اور تم میرے اور میری عمد کے درمیان میرے نشان ہو اسی بارے میں امام احمد ابن حنبل نے اسی حدیث کو محمد ابن طرح شعفہی نے اور اختبال خوار رمی نے اور غزالی نے اور جلال الدین سیوتی نے اور امام صالبی نے اور سید علی حمدانی نے آپ کے اکابر اور رماسے بکسرت حدیث مروی ہیں جن میں مختلف ترخ اور الفاظ و عبادت کے ساتھ منخول ہے کہ رسول اکرم میں علم کے ہزار باپ جن کے ہر باپ میں ایک ایک ہزار باپ منکشف ہوتے ہیں علیہ علیہ السلام کے سینے میں ودیت فرمائے اسی عزیز کو حافظ ابو نعیم نے حریت العالیہ میں جلدی اول سوے پینسل پر فضائل علی میں محمد جزوی نے حسنی المطالب میں سوے چودہ پر اور محمد کنجی شعفہی نے کفیدت طالب کے حسنات کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ کے پاس حاضر تھے پر حضرت علی سے سوال کی آگیا حضرت نے فرمایا کہ میں حکمت کے دس حصے کیے گئے ہیں جن میں سے نو حصے علی کو اور باخی تمام ایک انسانوں کو عطا کیا ابو المعید نے قوار زمی سے اور مولوی علی متقین کنجل امال جلدے پنجم سوے اکسو چھپن پر اور سوے چار سو میں بہت سے اکابر علماء سے فقی شعفہی نے فرزائل میں اور سلمان خندوزی نے ینابی المعدد میں انہی اثنات کے ساتھ کاتب وحی عبداللہ ابن مسعود سے محمد ابن طرح شعفہی نے مطالب سیون میں اور حلیاء الخما ابن عبداللہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علی کے بارے میں سوال کیا گیا رسول اللہ سے تو کہا کہ حکمت کے دس حصوں پر تقسیم کی گئی علی کو نو حصے عطا ہوئے اور تمام انسانوں کو ایک حصہ اور علی اس دسویں حصے کے سب سے بڑے عالم ہے نے زنابی المعدد کے اسی باپ کے شرع رسالہ فتح المبین میں روایت کرتے ہیں علم کے دس حصے ہیں نو حصے علی کے لیے باقی دسویں حصے سارے انسانوں کے لیے اور علی سے ایک جس کے بھی سب سے بڑے عالم تھے اور متقی اندیکر ظلم مال کے صفحے ایک سو ترپن میں اور خوار زمین مناخب کے اور مقتلِ الہسین کے اشارت فرمایا ہے کہ پیغمبر نے کہا کہ یعنی میرے بعد میری امت میں سب سے زیادہ عالم و دانا علی ابن عبی طالب ہیں علی کو علم رسول کی تقویز پس اس مستثنہ آسخرت احادیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ ساری مخلوق میں مرتضاء اور عالم الغیب تھے ظاہر و باطن کا جو علم مبدع فیاد سے حاصل کیا تھا وہ علی علی علیہ السلام کو تفویز کیا گیا ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ علی ابن عبی طالب آپ کی اولاد سے گیارہ امع معصومین کا ایک پیغمبر کے مانت پیغمبر ہے پروردگار عالم سے بسودت وحی کوئی مستقل اور براہ راست سلسلہ تھا بلکہ قطعی یا نہیں یقینی طور پر یہ اعتخاد رکھتے ہیں مبدع فیاد کی طرف سے اور جو فیضان ہوتا ہے اس کا مرکز خاتم الانبیاء کی ذات ہے آن حضرت کی زندگی میں بات وفات تمام موجودات کو اور بالخصوص ہمارے عیمہ اسنا شریف کو جس خدر فیض پہنچتا رہا ہے وحق و تعالیٰ کی جانت سے حضرت رسول خدا کے ذریعے پہنچا ہے خرض یہ کہ سارے علوم گزشتہ آئندہ زمانے کے اہم واقعات و حالات پیغمبر کے حیات ہی میں ان حضرات کو خدا تعالیٰ کی طرف سے بتائے جاتے تھے جن سے کچھ باتیں جب ہاں حضرت اس دنیا سے رخصت ہوئے رخصت ہونے والے تھے تو آپ کو تفاویز فرمایا جیسا کہ اس بارے میں علاوہ شیعوں کے متوہ روایت کے خدا آپ کے عقابر علماء کی طرف سے بکسرت روایت منخول ہے بیسد کی ابتدائی سے جیسا کہ آپ کی پوری تفصیل گزشتہ راتوں میں عرض کر چکا ہوں جب رسول خدا نے اپنے محترم جناب ابو طالب کے گھر میں اپنے چالیس خریبی آجزہ کی دعوت کی اور ان کو رسالت ماب کا پیغم پہنچایا تو علی علیہ السلام پہلے وہ شخص سے جنہوں نے اپنا ایمان ظاہر کیا پیغمبر نے ان کو بغل میں لیا اپنے لعاب دہن ان کے موں میں ڈالا چنانچہ علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسی وقت علوم کے چشمے میرے سینے میں پھوٹ نکلے چنانچہ آپ کے بڑے بڑے علماء نے نقر کیا کہ آپ نے برسالے ممبر خطبہ دیتے ہوئے اسی مفہوم کی طرح اشارہ کیا یعنی مجھ سے پوچھ لو خبل اس کے مجھ کو نہ پاؤ کیونکہ سیوہ اس کے نہیں ہے کہ میرے سینے کے اندر بے پناہ علم موجود ہے اس کے بعد اپنے شکر مبارک کی طرح اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یعنی یہ علم کا مغزن ہے رسول اللہ کا لواب دہن ہے جو رسول خدا نے مجھ کو دانے کی طرح بھرایا ہے آن حضرت اپنے وقت وفات تک مختلف تاریخوں سے علی علیہ السلام پر برابر فیض ربانی کا اضافہ فرماتے تھے اور مبدع فیاس غیب الغیوب جو کچھ حاصل ہوتا رہا علیہ السلام کے سینے میں ودیت فرماتے رہے